26 جنوری کے حنصہ پر بہت بڑا خلاصہ بھی وقتی کی آزادی بتانے والوں کے لیے خبر 26 جنوری کے حنصہ سوچی سمجھی سازش کا کے تحت ہوئی تھی آندولن کی آڑ میں لال کلے پر قبضے کی سازش تھی ڈلی پولیس نے تیس ہزاری کورٹ میں داخل کی نئی چارشیٹ لال کلے کو پردرشن استھل بنانے کی پلاننگ تھی پولیس نے بتایا اب دیکھئے یہی مسئلہ ہے کہ کون سی ستھی میں کہاں پر کوئی بھرامک طریقے سے کسی چیز کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہاں اگر یہ پھیل جائے کہ یہ امک مورتی دودھ پی رہی ہے تو لوگ دودھ لے کر پہنچ جاتے ہیں کہیں پر یہ پھیل جائے کہ کہیں بال کاٹنے والا کوئی آگیا ہے موہ نوچنے والا آگیا ہے بہت جلدی ریومر پر بھروسہ کرنے والی ہماری ایک منٹیلٹی بھی رہی ہے خاص طور سے ایسے سینسٹیو سماج میں کیا ان چیزوں کو پروپوگیٹ ہونے سے روکنے کے اپائیوں کو ابھی ویقتی کی آزادی پر سیدھے حملہ دیکھنا چاہیے یا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو لے کر ہم کو ایک بیلنس بنانے کی ضرورت ہے اب دیکھئے دلی ہنسہ کو دیکھتا رہا ٹوٹر کیسے کیا ہوا 23 جنوری کو دلی پولیس کا انپوٹ ملا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے 300 آٹھ ٹوٹر ہینڈل پاکستان سے جنریٹ ہوئے تھے پاکستان سے ان کو بنایا گیا یہ چھانوین کے بعد IP ایڈریس کھانگالنے کے بعد سپسٹ ہو گیا تھا 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی میں ہنسہ کا مقصد تھا ہنسہ ہوگی یہ پہلے سے سوچ کر چلا جا رہا تھا لیکن ٹوٹر نے کسی یوزر پر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ کیپٹل ہل والے معاملے سے ایک دام اُلٹ روئیہ ہے اور ٹوٹر نے 27 جنوری کو 300 آکاؤنٹ سسپنٹ تو کیے ضرور لیکن بعد میں کیا کیا اس کے بعد انہوں نے ان میں سے زیادہ تر آکاؤنٹ کو بحال کر دیا 10 فروری کو سرکار اور ٹوٹر کی میٹنگ ہوئی یہ منمانی دیکھئے ٹوٹر کی اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پر تو ٹوٹر جو ہے وہ ایک سوورین کنٹری کی طرح بیہیو کرنے لگا ہے اور ایسے میں وہ دیش وہ مولک جس کو اپنے ڈیجٹل سوورینٹی کی چنتہ ہے وہ کانون تو لے کر آئے گا اور اگر وہاں آپ کو کام کرنا ہے تو اس کانون کو ماننا پڑے گا سرکار نے 257 آکاؤنٹ بین کرنے کے لیے کہا تھا لیکن ٹوٹر نے صرف 126 آکاؤنٹ کو ہی بند کیا اور ان میں سے بھی کئی کو بعد میں بحال کر دیا ٹوٹر نے ابھیویکتی کے ادھکار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ان آکاؤنٹس کو پھر سے بحال کرنا ہے سرکار نے 1178 آکاؤنٹس کی لسٹ اور بھی دی لیکن ٹوٹر اپنی منمانی لگاتار کرتا رہا اب یہ جو اب یہ جو اسثیتی ہے ڈلی ہنسا کا ٹوٹر پلیٹ فارم ذرا اس کو بھی اس کو بھی سمجھے کی کوشش کیجئے باقاعدہ ہیش ٹائک بنا کر کئی جگہوں پر کیمپین چلے مثلا ڈیلی انڈر اٹیک 1.25 لیک ٹویٹ راکیش ٹکیت 1 لیک ٹویٹ خیر اس میں سے ہر ایک میں ہر جگہ ہے پتی جنک ہی تھا ایسا بھی نہیں ہے لیکن ہر جگہ ہر کچھ جنوین ہی تھا ایسا بھی نہیں ہے اس میں دیکھئے دیپ سندھو 81 ہزار دیپ سندھو نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کیا چارجز ہیں خالستانی 1 لاکھ سے زیادہ فارمار پروٹیسٹ 1.72 لاکھ آرسٹنگ فارمار لیڈرز 1.4 3.3 لاکھ تیرنگا 27 ہزار اب اس میں الگ الگ ہیسٹیک سے اس کنٹنٹ کو پروپوگیٹ کیا گیا اور اس میں سے کئی جگہیں ایسی تھیں جہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ کیا یہ بھرم پھیلانے والا کیا یہ لوگوں کو انسائٹ کرنے والا لوگوں کو پرووک کرنے والا ہنسہ کی طرف بڑھانے والا کنٹنٹ ہے یا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کچھ لوگ اسے ہمتی رکھنے والے بھی ہوں لیکن اس کو باقاعدہ اس پر چرچہ ہو کر ویمار شوکر کہیں ایک نتیجے تک پہنچنے کی آوششکتہ تو نشتی طروب سے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر